مدیلہ میدان میں ایک سے تین جون تک اس بھاوے کارکرم کا آئیجن ہوگا آئیجن کو لے کر زلاپر شاسن نے تیاریاں پوری کر لی ہیں اور مہمانوں کی آو بغت تتھا کارکرم کی روپ ریکہ بھی تیار ہو چکی ہے رامائن مہت سو میں پورے دیش بھر سے اور ان دیشوں سے بھی کلاکار اپنی پرست ہوتی دیں گے کمار وشواس میتھلی تھاکور بابا ہنس راج لکھویندر سنگھ لکھا جیسے کئی نامی کا لکار اپنی پرست ہوتی دیں گے اس مہت سو میں کارکرم کے ساتھ ہی چھتیس گڑی وینجن اور ملٹس بھی آکرشن کے کندر میں رہے گا دلہ پنچائت سی او نے بتایا ہے کہ کارکرم لوگوں کے لیے پوری طرح سے نشل کر رہے گا اور کوئی بھی یہاں آ کر اس کارکرم کا آنند لے سکتا ہے ہم لوگوں نے بیوستہ بنایا ہوا ہے اور ہم لوگ سمائے سے سمائے پر ہم لوگوں جاری کر رہے ہیں اور یہ جو پورا پروگرام میں نشل کر رہے گا کوئی پاسس کے آپ کی ضرورت نہیں ہے جو بھی دیکھنا چاہیں گے ان کے لیے یہ رہے گا اور یہاں پر اس میں کلو آرٹی کا بھی ہم لوگوں نے انٹروڈ کیا ہوا ہے اس میں کمار وشواس جی کا بھی ہے اور کافی سارے ایسے تین دن کا جو پرپر سکیٹیول لیں چھتیس گڑ کے رائے گڑ میں راشتری رامایان مہتساو کا آیوجین ہونا ہے اس آیوجین کے لے کر تیاریاں پوری ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کس طرح سے بھاویے پندال بنا ہوا ہے اور یہی وہ سٹیج ہے جہاں پر ایک جون سے تین جون تک بھاویے کارکرم ہوگا مکہ منتری بھوپیز بھگیل جی پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی انہے دیشوں کے جو رامایان منڈلی ہے وہ بھی پہنچے گی اور لگاتار جو ہے رامایان کے جو بھاگ ہیں اس کو ناٹکی روپ میں پردرسن کیا جائے گا اس کے لیے بولیوڈ کے کالاکار بھی پہنچیں گے انہے جو کالاکار ہیں وہ بھی کارکرم کے لیے پہنچیں گے اب تک جو جانکاری نکل کر آئی ہے اس میں لگ بگ پانچ دیشوں کے جو کالاکار ہیں وہاں پر رامایان منڈلی میں اپنا کارکرم پرستوط کرنے پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی رائے گڑ میں بتا دیں جو انہے راجے کے مکہ منتری اور جو بڑے نیتا ہیں وہ تمام نیتا بھی ان تین دنوں میں یہاں پر سرکت کریں گے چھتیس گڑ میں اس طرح کا یہاں پہلا آئے ہو جان ہے جو اتنے بھاوے طریقے سے ہوگا اس کو لے کر زلہ پرساسن کے ساتھ ہی سنسکرتی بھاگ نے پوری تیاری کر لی ہے اور سورکشہ کے ایتہاتن جو ہے اس طرح یہاں پر لگاتار پولیس کے جوان اور جو سورکشہ سے سمبندیت ایجنسیاں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں لگاتار رائے گڑ میں راشتری رامیاد مہتصہ کولے کر جو ہے ادھیکاری تیاری میں جھوٹے ہوئے ہیں اور جو اسثانی لوگ ہیں ان میں بھی کافی خوشی کا محول ہے رائے گڑ سے نیوز 18 کے لیے ہرپال سنگھ خوٹے